دوستو آج نو محرم الحرام کے موقع پر واقعہ کربلا کے علاوہ کسی دوسرے موضوع پر بات کرنا ہرگز مناسب نہیں ہوگا کیونکہ سانحہ کربلا وہ درسگاہ ہے جس سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ گیر مسلم بھی صدیوں سے مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں واقعہ کربلا جیسے دردناک اور کربناک واقعہ کے بارے میں آپ سب کو کچھ نہ کچھ پتا ہے لیکن ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین اور ان کے شہید ساتھیوں کو کس نے دفنایا تھا اس لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ مٹی سنبال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے ساٹھ برس گزر گئے اکسٹھ کا مائے محرم آیا دس محرم الحرام کا دن تھا دپہر کا وقت تھا میں لیٹی تھی خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو روا ہیں سر انور اور ریش مبارک خون علود ہیں میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ میں ابھی ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دپہر کا وقت تھا میں اگلیٹا ہوا تھا اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں پریشان حال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے اس شیشی میں خون ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کیسا ہے فرمایا ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے آس سارا دن کربلا میں گزارا ہے کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں مدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا آگے آگے فوجہ یزید ناشتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بیار و مددگار ہو کر جا رہی ہیں فوجہ یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے کربلا میں جسم مبارک بھکرے ہوئے تھے تاریخ نے دیکھ لیا کہ بغیر کفن دفن کے تین دن تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بھکرے پڑے تھے تیرہ محرم اکسٹھ ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرہ کم ہو گیا ہے چلو نہر فرات سے پانی بھر کے لاتے ہیں بنی اصد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ مدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بھکرے پڑے ہیں کہیں کسی کے بازو کہیں کسی کا جسم بکھرا پڑا ہے انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو عورت روتے ہوئے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور روتے چیختے پکارنے لگیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑنے والو اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے ان کے جسمیں مبارک بکرے ہوئے ہیں ان کے کھہمیں جلے ہوئے ہیں چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں ان کے مردوں نے کہا کہ پاغل ہو گئی ہو کیا دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے چھوڑ دو کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا ان عورتوں نے کہا کہ تاجب ہے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے اور بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں عجرِ رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو اگر تم نہیں چاہتے تو مت جاؤ ہم جائیں گے اللہ کے نبی کے نواسے کی تدفین کرنے جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں کچھ کی گہرت جاگ گئی اور وہ ان کی عورتوں کے ساتھ زمینِ کربلا میں پہنچے بس ان کا زمینِ کربلا پہنچنا تھا دیکھتے کیا ہیں کہ جسمِ مبارک کا بازو نہیں تو کسی جسم پر سر نہیں وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھوتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کو اکٹھا دفن کر دیتے ہیں ابھی وہ قبر کھوڑ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں موجزے سے ایک گھڑ سوار آیا انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو گھڑ سوار آبدیدہ ہو کر کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں سب کی آنکھیں بھرائیں امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا بچھائی اور زمینِ کربلا سے اپنے بابا جان امامِ حسین کی لاش کو چننا شروع کر دیا کہیں سے امام کی انگلی ملتی ہے تو کہیں سے امام کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے کہیں سے پاؤں ملتے ہیں تو کہیں سے کاندوں کا گوشت ملتا ہے امامِ زین العابدین ان ٹکنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور ایک زمین کو کھو دیتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے امامِ حسین کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور چھے ماہ کے علی ازگر کو بھی دفن کرتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھو دکھو کر کٹھے دفن ہیں جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی ہے یہ دیکھو ایک بڑا سا صحابی ہے ان کو ہم نے دفن نہیں کیا امام آگے بڑے اور فرمانے لگے کہ یہ حبیب بن مزاہر رضی اللہ عنہو ہیں یہ چاہتے تھے کہ ان کی لاش ایک ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امامِ حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کیا ہے پھر آپ نے جنابِ حبیب بن مزاہر رضی اللہ عنہو کی تدفین کی سب جانے لگے تو امامِ سجاد نے کہا رکو ایک تدفین ابھی بھی باقی رہتی ہے سب نے کہا کچھ نظر نہیں آتا امامِ سجاد نے فرمایا نہرِ فرات کی طرف چلو جب سب آگے بھڑنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بھڑے تو دوسرا بازو نظر آیا بس تھوڑا آگے چلنا ہی تھا کہ جنابِ ابو الفضل حضرتِ عباس علمدار کا جس میں مبارک نظر آیا جنابِ عباس کو اس جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے آج بھی قبرِ عباس اور قبرِ حسین ایک دوسرے قیام میں سامنے ہیں نواصر رسول امامِ حسین علیہ السلام اور آپ کی باقی ساتھی جب میدانِ کربلا میں شہید ہوئے تھے سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور وہ اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اصد لکھا ہوا ہے اس کا کریڈٹ کسی ایک فرد کو نہیں ملتا انہوں کے ساتھیوں میں بہتر افراد شہید ہوئے ان کے شہید ہونے کے ایک دن کے بعد گازریہ میں جہاں پر بنی اصد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا امامِ حسین کا سر مبارک جو دربارِ یزید لائے گیا وہ کہاں دفن کیا گیا اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی اکبر امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت مرگِ یزید ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا